بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات پچھلے ستر سال سے انتہائی گرم جوشی اور انتہائی اعتماد پر مبنی تعلقات جو ہیں وہ سامنے رہے ہیں لیکن گزشتہ چند سالوں کے اندر ان تعلقات کے اندر ایک تاریخی اتار بھی آیا اس کے بعد ان تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور گزشتہ ماہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جب سعودی عرب کا دورہ کیا تو سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے حوالے سے ایک پیکج سامنے آیا اس پیکج کی بہت سے لوگوں نے تعریف کی اور اسے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی کا ایک واضح اشارہ کنسیڈر کیا تین عرب ڈالر پاکستان کے سٹیٹ بینک میں رکھوانے اور پاکستان کے فارن ریزروز میں رکھوانے اور ایک اشارہ دو عرب ڈالر جو ہیں اس کا پاکستان کو ڈیفرڈ پیمنٹس پر تیل فراہم کرنے کا جو معاہدہ ہے وہ سامنے آیا لیکن آزین اکرام اس معاہدے کی ایسی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں جنہوں نے تشویش کی لہر دڑا دی ہے اور اس معاہدے کے جو کلوزز اس مرتبہ سعودی عرب نے رکھے ہیں وہ سن کر کسی بھی صورت آپ یا میں یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ سعودی عرب نے کوئی فیور دی ہے پاکستان کو سعودی عرب نے پاکستان کا کوئی فائدہ کیا ہے یہ اس طرح کا تباہ کن قسم کا معاہدہ ہے اور اس میں کچھ ایسے ایسے کلوزز ہیں کچھ ایسی ایسی شرائط ہیں اور اب اس معاہدے کی جو منظوری ہے وہ پاکستان کی وفاقی کا بھی نہ پاکستان کی جو کیبنٹ ہے وہ بھی دے چکی ہے تو اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا جن لوگوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میرے یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے تحزین اکرام آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ سے بہتر رہے لیکن گزشتہ دو تین سال کے اندر ان تعلقات کے اندر بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی پیشرف سامنے آئیں ان سب کے اندر سعودی عرب نے کچھ ریالائزیشنز کی سعودی عرب جو ہے اسے پاکستان کا ہر اپنی طرف سے دیا گیا ہر حکم نہ ماننے کا جو اقدام ہے وہ اچھا نہیں لگا اس کے ساتھ سعودی عرب کی بھارت کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربتیں پھر جنرل ایم ایم نروانے جو کہ بھارتی آرمی چیف ہے اس کا پہلی مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کرنا یہ تمام تر چیزیں وہ تھیں جنہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو انتہائی سرد مہری کے تعلقات میں بدل دیا پھر جو پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے کچھ معاہدے تھے سعودی عرب نے انہیں آگے نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا سعودی عرب نے ان تعلقات کو اور ان معاہدوں کو ایکسٹینڈ نہ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ ایک کلیر انڈیکیشن تھی کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات یا زیادہ لانگ لاسٹنگ تعلقات جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہتا پھر ریسنٹلی ان تعلقات کو ٹھیک کیا گیا آپ سعودی عرب کی طرف سے بھی بہت سی چیزیں ریالائز کی گئیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کو محمد بن سلمان نے دعوت دی اور سعودی عرب وہ گئے اور اس دعوت کے اندر ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے دوران اس معاہدے کا اعلان ہوا تھا جس میں سعودی ولی اہد نے پاکستان کے لئے تین عرب ڈالرز کے سپورٹ فنڈ کی منظوری دی تھی رقم سعودی فنڈ برائے ترقی سٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروائے گا بعد ازہ وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کی مدد کرنے پر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے لیکن ناظرین اکرام آپ کو میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ جب ہیڈز آف سٹیٹ ملتے ہیں جب سربراہان مملکت ملتے ہیں تب ایکزیکٹ ڈیٹیلز اور کلاوزز اور چھوٹی چھوٹی شرائط جو ہے وہ تیہ نہیں ہوتی اس وقت صرف اور صرف بڑے پیمانے پر اعلانات ہوتی ہیں اس کے بعد ٹیکنیکل لوگ جو ہیں اور ٹیکنیکل ایسپیکٹ جو ہیں انہیں ڈیل کیا جاتا ہے ان کی اوپر بات ہوتی ہے اور انہیں لے کر بیٹھا جاتا ہے اور پھر ایک معایدہ جو ہے حتمی سورج جو ہے وہ اس کی تشکیل دی جاتی ہے اس سب کے اندر پاکستان کی جو وفاقی کابینہ ہے اس نے سعودی عرب سے تین ارب ڈالر قرض کی منظوری دے دی ہے قرض ملنے کے بعد ذرہ مبادلہ زخائر سترہ ارب ڈالر سے بڑھ کر بیس ارب ڈالر ہو جائیں گے جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑے بہتر ہوں گے تفصیلات کی مطابق وفاقی کابینہ نے سعودی عرب سے تین ارب ڈالر قرض زخائر سٹیٹ بینک رکھنے اور ادھار پر تیل خریداری کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے تین ارب ڈالر حصول کے لیے قانونی معاملات کو تیہ کر لیا گیا ہے قانونی معاملات تیہ ہونے کے بعد وفاقی کابینہ نے اب جا کر منظوری دی ہے ذرائع نے بتایا کہ وفاقی کابینہ کو ایکنومک ڈوین کی جانب سے سرکولیشن سمری بجوائی گئی یعنی کہ اجلاس نہیں ہوا سب کے پاس سمری گئی اور انہوں نے اپنے سائن کیے سمری کی منظوری کے بعد رمہ ہفتے سٹیٹ بینک کو تین ارب ڈالر جو ہے وہ مل جائیں گے سعودی ریلیف پیکیج سے ذرہ مقادلہ کی زخائر سترہ ارب ڈالر سے بڑھ کر بیس ارب ڈالر ہو جائیں گے اور اس سے ظاہری بات ہے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا اور اس سب کے اندر شوقت ترین نے ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا ہے کہ جو ڈالر ہے اس کے قیمت آٹھ سے نو روپے نیچے آنے کا اس وقت باقاعدہ طور پر امکان ہے اور کرنسی کی ہم واپس ویلیو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے بہت زیادہ اقتامات بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ مزید مضبوط ہونے جا رہی ہے لیکن ناظرین کرام اس سب کے اندر کچھ ایسی تشویشناک چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں شرائط سعودی عرب کی طرف سے کیا رکھی گئی ہیں اور یہ شرائط بڑی سخت شرائط ہیں اور یہ شرائط ذرا دل تھام کر سننے والی بھی ہیں اگر کسی صورت پاکستان اس معاہدے پر عمل درامد نہیں کرتا تو پاکستان اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ڈیفالٹ ہو جائے گا اور سعودی عرب پاکستان سے یہ تمام تر پیسے واپس لینے کا مجاز ہوگا دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی بھی صورت پاکستان اس قرص کے اوپر جو سود ہے جو انٹرسٹ ہے وہ نہیں دے پاتا تب بھی پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے یہ تمام تر چیزیں ہو جائیں گی اور پاکستان دیوالیا کر جائے گا اس معاہدے کے حوالے سے ڈیفالٹ کر جائے گا ناظرین اکرام اگر یہ معاملات تو بڑے مناسب سی شرائط ہیں ظاہری بات ہے ان کا پیسہ ہے لیکن اس میں کچھ اور بیحسی شرائط ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہیں اگر پاکستان اپنی کسی اور انٹرنیشنل آپلیگیشن پر ڈیفالٹ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس معاہدے پر بھی ڈیفالٹ کر جائے گا یعنی اگر پاکستان دنیا کے کسی بھی ملک کسی بھی ادارے کے ساتھ کسی بھی طرح کی آپلیگیشن پر کہتا ہے کہ ہم یہ پیسے نہیں دے سکتے کہیں پر پاکستان کو کسی عدالت میں جرمانہ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا نتیجہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا جو معاہدہ ہے اس پر بھی پڑے گا اگر پاکستان اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کسی اور جو لون ہیں یعنی کہ پاکستان یا پاکستان کا سٹیٹ بینک دنیا کے کسی بھی ملک کا لیا گیا لون جو ہے اسے ادا نہیں کر پاتے تو آٹومیٹکلی اسی وقت سعودی عرب کے ساتھ کیے گئے اس تین عرب ڈالر کے معاہدہ جو ہے اس سے پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے اب ناظرین اکرام اس سب کے اندر ایک اور شرط بھی یہ رکھی گئی ہے کہ اگر پاکستان آئی ایم ایف کا میمبر نہیں رہتا اگر پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کی میمبرشپ چھوڑ دیتا ہے تب بھی پاکستان کو اس سب کے اندر دیوالیا کنسیڈر کیا جائے گا اور پاکستان سے فوری اپنے پیسے واپس لیے جائیں گے ماضی کے اندر اس طرح کے لون سال دو سال تین سال کے لیے دیے جاتے تھے لیکن اس مرتبہ ایک اور اس میں کلاوس شامل کیا گیا ہے کہ سعودی عرب جب مردی چاہے بہتر گھنٹے کے نوٹس پر سیونٹی ٹو آرز تھری ڈیز نوٹس پر اپنے پیسے جو ہے وہ واپس لے سکتا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پیسہ ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں جائے گا پاکستان کے سٹیٹ بینک کے اور اگر ڈسپیوٹ ہوتا ہے اگر اس سب کے اوپر پھڑا ہوتا ہے کوئی دونوں ملکوں کے درمیان ایشو بن جاتا ہے اس کے اندر پاکستانی قانون لاغو نہیں ہوگا تو سعودی قوانین جو ہیں وہ لاغو ہوں گے نہ ہی عالمی قوانین لاغو ہوں گے اور نہ ہی پاکستانی قوانین اگر ڈیفالٹ پاکستان کر جاتا ہے تو سعودی عرب پاکستان کی کوئی بھی انٹرناشنل پراپٹی جو ہے اسے اپنے انڈر لانے کا اختیار بھی رکھتا ہے یعنی سعودی عرب اس پراپٹی کو اپنے انڈر لا سکتا ہے اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور اس پراپٹی جو ہے اس میں ظاہری بات ہے باقاعدہ طور پر اس پروپٹی کو اپنے حساب سے یا تو استعمال کر سکتا ہے یا بیچ کر اپنا پیسہ جو ہے اس کی ریکاوری کر سکتا ہے ناظرین اکرام اس طرح کے معاہدے جو ہیں نوملی یہ ایک انتہائی پروفیشنل قسم کا اور ایک انتہائی کاروباری قسم کا معاہدہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس کے حوالے سے یہ دوستی اور ان چیزوں کو ہم اگر سائیڈ پر رکھیں تو آئی ایم ایف سے ماری کونسی دوستی ہے وہ بھی قرض دیتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے بھی فوائد ہوتے ہیں اس سب میں اب ظاہری بات ہے سعودی عرب جو ہے آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا جب پاکستان کی معیشت بلکل ڈاما ڈول تھی کہ ایک ارب ڈالر کی ہم نے قسط آگے ڈیلے نہیں کرنی فوری ہمارا پیسہ واپس کرو ایسی کی تیسی پھر پاکستان نے مجبورا چین نے پاکستان کا اینڈ ٹائم پر آخری دو دن کے اندر چین پاکستان کی سپورٹ کے لیے آیا اور چین نے پاکستان کو پیسے دی اور پاکستان نے وہ پیسے سعودی عرب کو واپس کی ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے ڈیڑھ دو سال پرانی بات ہے تو اس مرتبہ بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ سعودی عرب نے یہ معایدہ تو کیا ہے لیکن یہ معایدہ جو ہے یہ سعودی عرب کو ایک اپر ہینڈ دلوانے کے لیے ہے اور سعودی عرب نے اپنی جو چیز ہے اپنی سپیریارٹی رکھی ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسئلہ بنا کوئی ایشو بنا تو ہمارے پاس ایک پتہ ضرور ہوگا کہ ہم دھنکی لگا سکیں گے ہمارے پاس ایک کارڈ ضرور ہوگا ہم کہہ سکیں گے اچھا بھئی ہمارے پیسے نکالو اس مرتبہ تو ہم نے بہتر گھنٹے کا نوٹس دی ہے یہ نہیں کہ سال کے اند تک پاکستان ہم نے پیسے جوڑ کے واپس رکھ لے تو this is something which is very important and a matter of a grave concern میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے clauses جو ہیں یہ confirm ہو رہے ہیں اور یہ بہت سے میڈیا آفٹلٹس پر بھی رپورٹ ہوئے اور یہ ministry of finance جو ہے اس کے ذرائع بھی ان تمام تر clauses ان تمام تر شکیں جو ہیں اس معایدے کی اس agreement کی پاکستان اور سمجھ عرب کے درمیان اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو یہ اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ اب یہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے لیکن ایک چیز بڑی کلئر اور ایک چیز بڑی واضح ہے کہ پاک سعودی دوستی جو ہے وہ اس لیول پر نہیں ہے جو پہلے تھی اور ابھی بھی اس قرض کے بعد بھی اسے دوستی یا سپورٹ نہیں کہنا چاہیے بلکہ کاروباری معاملہ ہونا چاہیے comment section میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا بتائیے گا اس پورے معاملے پر آپ کی کہہ رہا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا پیامت رکھے اللہ نگبان پاکستان زندہ باق